فنکشننگ کے بارے میں دیکھا اور آئی گی فنکشننگ بیس کری ہوتی ہے ریفریکشن کے اوپر تو آج میں آپ سے ریسکس کروں گا ایرر آف ریفریکشن کیا ہوتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمی ٹروپی ہے نارمل آئی بی این کے لیے کیا ریکوائر ہوتے ہیں آپ نے دونوں چیزوں کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی ایرر آف ریفریکشن ہے دو رول آپ نے امپورٹنٹ باتیں یاد رکھ لینا ہے وہ کیا ہیں پہلی بات کہ جو فوکل لینٹ ہوتی ہے پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے اور دوسری بات کیا ہے جو دیسٹنس ہے آف دا اوبجیکٹ آف آبجیکٹ فرام لینز لینز کے قریب رکھتے ہیں یا دور رکھتے ہیں جو بھی دیسٹنس ہوتا ہے اوبجیکٹ کا یہ بات آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ جو ایمی ٹروپیا ہوتا کیا ہے کہ یہ نارمل ویجن ہوتی ہے اس ویجن کا جرنل رول یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ دیسٹنٹ اوبجیکٹ جو ہے پوائنٹ ہے وہاں بے پڑے ہوئے اوبجیکٹ کو کلیرلی فوکس کرنا ہوتا ہے اور اس کا امیج بنانا ہوتا ہے ریٹینہ کے اوپر تو آپ نے بات یاد رکھیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ دیسٹنٹ اوبجیکٹ کا کلیر شارپ ایمیج بنانا ہوتا ہے تو اب دیسٹنٹ اوبجیکٹ کا اگر رکھنا ہے تو آپ کو پتا ہے یہاں سے کہ جو دیسٹنٹ اوبجیکٹ فرام دا لینز ہے داری بات ہے جب دیسٹنٹ اوبجیکٹ کو فوکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں کیا چاہیے فوکل لینز زیادہ چاہیے اور اگر فوکل لینز زیادہ چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ جب فوکل لینز ہم بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کریں تھیکنس کم چاہیے اس کا مطلب ایمیٹروپیا کے کیس میں لینز کیسا ہونے چاہیے تھین ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ لینز ہم اس فارم میں بھی لے کے آتے تھے لینز کو یہ تو اکوموڈیشن ہوتی تھی لیکن اب یہاں پہ لینز کیسا چاہیے تھین ہی چاہیے اس کا مطلب اکوموڈیشن نہیں چاہیے تو ایمیٹروپیا کے کیا کیا فیچر ہوئے کہ distant object کو retina پر شارپ ہی میری بناتے ہیں دوسری بات lens ہوتا ہے اس میں thin اور focal length ہوتی ہے زیادہ thickness ہوتی ہے common lens کی جبکہ اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں accommodation نہیں ہوتی اور جب accommodation نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے کہ accommodation ہوتی تھی due to the contraction of the slary muscles تو اس condition میں کیا ہوں گے سلیری muscles ہوں گے relax یہ سارا ایمیٹروپی ہے جو کہ journal rule بتا دی آپ کو جرنال نارمل آئی وی این ہوتی ہے اب آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں errors سب سے پہلا جو error ہے یہاں پہ ڈسکس کیا گیا وہ ہے hyperopia hyperopia اب hyperopia کا مطلب کیا ہوتا ہے far sightedness اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو distant object ہیں وہ تو clearly scene ہوتے ہیں جبکہ جو قریب کی چیزیں ہوتی ہیں near object ہیں ان کا image جو بنتا ہے وہ sharply focus نہیں ہوتا وہ clearly نظر نہیں آتا تو journal بات جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے far sighted distant object ہیں وہ تو clearly نظر آتے ہیں جو near things ہوتی ہیں near object وہ properly ان کا image جو ہوتا ہے وہ clearly focus نہیں ہو رہا ہوتا وہ نظر نہیں آتا سے اب اس کی وجہ کیا کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ near object ہے اس کا image properly focus نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جب nearly جو near object ہے اس کا image properly focus نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب problem کس میں آ گیا جب distance of object جو ہے from the lens اس کا direct relation تاکی سے focal lens ہے اس کا مطلب جب near object focus نہیں ہو رہا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس condition میں near object کو focus کرنے کے لیے میں کیا چاہیئے تھی focal lens کم چاہیئے تھی پہلی بات ہوئی ہے کیونکہ distance of object from the lens اس condition میں ہوتا ہے کم مطلب ہم کو reading کر رہے ہیں book پڑھ رہے ہیں اس condition میں کہتا ہے distance of object from the lens کم ہوتا focal lens کم چاہیئے اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب focal lens کم ہوگی تو thickness اس condition میں کیا چاہیئے زیادہ چاہیئے تو اس کا مطلب hyperopia میں کیا ہوتا ہے near object نظر صحیح نہیں آتا near object کہیں میں اس کا مطلب کیا ہے کہ lens نارملی کیا ہونے چاہیئے تھا near object کو focus کرنے کے لیے thin ٹھیک لیکن یہاں پر lens کیسا رہتا ہے thin نہیں رہتا ہے اس کا مطلب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ lens thin نہیں رہتا ہے thin نہیں ہو سکتا یا تو accommodation نہیں ہوگی یا کیا ہوگا ہے lens disease کی وجہ سے thin ہوگیا ہے جب disease کی وجہ سے lens thin ہوگیا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ thickness جو ہے thickness جو ہوتی ہے it is directly proportional to the reflecting power اب دیکھیں جو lens thin ہوگیا اس کا مطلب اس کی reflecting power کم ہوگئی ہے تو اس کا مطلب جب thin lens میں سے raise گزریں گی تو وہ جلدی سے focus نہیں ہوگی بلکہ کہاں پہ جا کے focus ہوں گی دور جا کے focus ہوں گی let's suppose میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آئی بال ہے یہ ہمارا آئی بال ہے اب آئی بال کے اندر یہ پڑا ہوا ہے lens تو اب یہ lens ہوگیا thin تو اب جو raise normally اس میں سے گزرتی تھی گزرنے کے بعد normal تو یہاں پہ فوکس کرتی تھی ریٹینا پہ لیکن جب ہو گیا lens thin تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو raise آئیں گی یہ raise گزریں گی lens میں سے کیونکہ lens کی prefracting power ہوگئی کام کیونکہ lens ہو گیا thin اس کی وجہ سے وہ جلدی سے ان کو meet نہیں کروا پائے گا raise جو ہیں وہ جا کے ریٹینا سے پیچھے کسی پوائنٹ پہ جا کے meet کریں گی تو اس کا مطلب اس condition میں image کہاں پہ بنتا ہے behind the retina اس کی وجہ کیا ہوتی ہے lens ہو چکا ہوتا thin کیوں کیونکہ اس میں accommodation کا mechanism نہیں ہو سکتا lens ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ lens جو ہے raise کو proper retina پہ جاں پہ meet کرنی چاہیے وہاں پہ meet نہیں کروا سکتا اس لئے raise جا کے retina کے پیچھے meet کرنی due to the decreased refractive power of the lens تو ایک وجہ اس کی ہو گئی accommodation کا loss ہو سکتا ہے دوسری وجہ میں نے آپ کو کیا بتائی disease کی وجہ سے lens thin ہو گیا تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ eyeball جو ہے ہمارا eyeball جو ہے مطلب یہ بالکل ہی short ہے چھوٹا سا ہو گیا eyeball جب eyeball چھوٹا ہو گیا تو اب کیا ہوگا اس کے اندر جو lens پڑا ہوا lens کی power let's پوز ہوتا نہیں ہے تو اب جو raise آئیں گی object سے نکلنے والی raise جو ہیں normally یہاں پہ میٹ کرتی تھی ریٹینہ کا اس پوائنٹ پہ تو وہ تو اب اسی پوائنٹ پہ میٹ کریں گے لیکن یہ جو point normal point بھی ہے جہاں پہ normally raise اگر میٹ کرتی تو اگر normal eyeball ہوتا تو جس پوائنٹ پہ raise میٹ کرنی تھی یہ ریٹینہ کے اوپر بننا تھا لیکن اب eyeball اتنا چھوٹا ہے کہ جو raise normally میٹ اپنے proper distance پہ کریں گے لیکن یہ جو point جس پہ میٹ کر رہے ہیں وہ point ریٹینہ سے eyeball سے باہر آ رہا ہے اسی وجہ سے ایمیٹ کی کہاں چلے گیا ریٹینہ سے beyond چلے گیا تو اس کا مطلب اس condition میں ایمیٹ کہاں بنتا ہے beyond ریٹینہ یا ریٹینہ کے پیچھے بنتا ہے تو آپ یاد رکھ سکتے far sightedness mean far یعنی کہ ریٹینہ سے دور جا کے بنے گا ایمیٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میوپیا میوپیا کا دوسرا نام ہوتا ہے near sightedness اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ near کی جو object ہیں ان کا شارپ کلیر ایمیج بن جاتا ہے ریٹینہ پہ جبکہ far object ہیں جو ہوتے ہیں distant object ان کو فوکس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اس کا مطلب normally distant object کو جب بھی فوکس کرنا ہوتا ہے تو میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا اسی فارمولے کے مطابق جو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس condition میں distant object کو فوکس کرنا کے لیے میں کیا چاہیئے تھا focal lens زیادہ چاہیئے تھی کیونکہ distant object from the lens زیادہ ہو جاتا ہے اور thickness کیا چاہیئے تھی کام اس کا مطلب کیا ہے کہ myopia میں کیا normally ہوتا ہے کہ جب ہم distant object کو فوکس کرنا چاہتے نا تو ہمیں lens کیسا چاہیئے ہوتا ہے تینی چاہیئے ہوتا ہے لیکن اس condition میں ہوتا کہہ کہ lens ہو جاتا ہے thick اب normally تو accommodation ہم lens اتنا thick کرتے تھے لیکن اب کیا ہوا disease ہو گئی ہے lens اس کی وجہ سے کیا ہو گئے thick اب thick ہونے کا نقصان کیا ہوا اس کی reflecting power بڑھ گئی کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا thickness is directly proportional to the reflecting power جب reflecting power بڑھ گئی ہے تو یہ جو rays گزریں گے normally اگر یہاں پہ جا کے میٹ کرتے تھی نا اس lens میں سے تو اب اس کی power بڑھنے کا نقصان کیا ہوا کہ rays جو تھیں اس سے گزرنے کے بعد ان کو فوراں کسی پیچھے ہی پوائنٹ پہ میٹ کروا دے گا تو اب ہوگا کہا کہ آئی بال تھا let's suppose یہ آئی بال ہے یہ آئی بال پڑا ہوئے یہ اس کے اندر lens پڑا ہوئے اب ہوگا کہا کہ normally rays آ کے یہاں پہ ریٹینا پہ میٹ کرتے لیکن اب کیا ہوگا کہ lens کی reflecting power اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ rays کو ریٹینا سے پیچھے ہی میٹ کروا دے گا آئی بال جو ہے ہمارے پاس وہ بہت بڑا ہو let's suppose اس طرح کا کوئی سینیریو ہے یہ آئی بال اس طرح کا ہے اب اس طرح کے آئی بال میں کیا ہوتا ہے کہ lens کی reflecting power نارمل یہ جو rays آئی تھی اب rays نکلنے کے بعد اپنے نارمل distance پہ ہی جا کے فوکس ہو رہی ہیں لیکن وہ پوائنٹ جو بن رہا جہاں پہ فوکس ہو رہی ہیں وہ ریٹینا کے اندر لائی کر رہا ہے یعنی کہ ریٹینا کے سامنے لائی جا رہا ہے کیوں کیونکہ آئی بال اتنا بڑا ہے اب lens اتنی دور تھا کہ ان کو نہیں لے جا سکتا lens نے تو اپنے نارمل reflecting power کے مطابق اس کو بینڈ کروا لیا لیکن وہ پوائنٹ کہاں بنا ہے ریٹینا کے اندر تو مای اوپیا میں image of the object جو ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے in front of the ریٹینا ہائی پر اوپیا میں کہاں پہ بنتا تھا behind the ریٹینا یہی چیزہ ہم بھوک سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمیٹ روپیا نارمل ویان کیا ہوتا ہے کہ distant object سے ریز آتی ہیں اور وہ آ کے image کہاں پہ بناتی ہیں ریٹینا پہ یہ ہے ایمیٹ روپیا نارمل آئی ویان لیکن اب ہائی پر اوپیا میں کیا ہوتا ہے کہ ریز جو ہیں اس میں ہوتا کہا کہ ریز آتی ہیں اور آ کے ریٹینا lens کیوں کیوں یہاں پہ یوں سمجھلے lens ہو گیا thin جب lens ہو گیا thin تو یہ ریز کو میٹ ریٹینا پہ نہیں کروا سکتا اس لئے یہ ریٹینا یہ کے پیچھے جا کے ریز میٹ کے image کہاں پہ بنا ہے behind the retina اور جو myopia ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ raised جو آتی ہیں lens جو ہو گیا یوں سمجھلے آپ اتنا thick ہو گیا جب lens thick ہو گیا تو اس سے گزرنے کے بعد raised retina پہ فوکس کرنا کے پیچھے ہی کسی پوائنٹ پہ میٹ کر رہتی اور image بن جاتا in front of the retina اب ڈسکس کر لیتے ہیں correction in reflecting let's suppose یہ کسی کو diseases ہو گئی ہیں hyperopia یا myopia تو اب اس کو correct کیسے کر سکتے تو یہ چیز آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آئی والے ناربل تو یہ جو ہے اس کے اندر lens پڑھا ہوا تھا ناربل raised آتی ہیں یہ آکے یہاں پہ پہلے میٹ کر گئی تھی کیونکہ lens کیا تھا یہاں پہ پڑھا ہوا lens بہت زیادہ strong تھا یہ کونسی condition ہے myopia میں نے بتایا تھا کہ myopia میں lens ہو جاتا ہے بہت تھک یہ ریٹینا سے یہ ریٹینا یہاں پہ رہے تو یہ image کہاں پہ نہ دیتا پیچھے اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ convex lens ہوتا ہے جب بھی اس کو raised ملیں یہ ان کو کیا کروا دیتا band کروا دیتا اس کو کہتا ہے converging lens جبکہ concave lens جوتا ہے اس کی poverty negative کیوں کیونکہ اگر اس کو raised converging form میں ملیں تو ان raised کو کیا کر دیتا یہ پھیلا دیتا اس لئے ان کو کیا کرتا ہے diverging lens تو اس کے لئے ہم suitable focal length کا concave lens use کرتے ہیں concave lens use کرنے کا فائدہ کیا ہوتا کہ جو raise lens سے گزرنے کے بعد ادھر ہی میٹ ہو گئی تھی concave lens کیا کرے گا ان کو ادھر میٹ نہیں کرنے دے گا ان کو تھوڑا سا diverge کر دے گا وہ پیچھے جا کے بلکل ریٹینہ پہ میٹ کریں گے اور image جو ریٹینہ پہ نارمیلی ریٹینہ کے فرنٹ پہ بنتا تھا وہ کہاں پہ بنے گا ریٹینہ پہ بنے گا اب سوال یہ پتہ ہوتا کہ کتنی focal length کا concave lens use کتنی power کا use کرنا پڑے گا یہ depend کرتا کہ آپ کا lens کتنا موٹا ہو گیا کتنی زیادہ اس کی power بڑھ گئی کتنا اس کو کم کرنا یعنی simply ہم کیا کریں thick lens کی power بڑھ جاتی ہے کیونکہ let's suppose convex lens کی power ہوتی ہے positive ہم negative power دے رہے ہیں concave lens کی تاکہ اس کی power ہو جائے کم کیونکہ اس میں reflecting power ہو چکی ہے زیادہ اور وہ کتنا زیادہ کتنی power کا ہم concave lens use کریں یہ depend کرتا ہمارا lens کتنا ٹھیک ہو گیا اب last میں آپ کو بتا دوں کہ hyperopia hyperopia میں کیا ہو چکا تو lens ہو جاتا ہے بہت زیادہ thin جس کی وجہ سے image retina کے beyond بنتا ہے یہاں پہ اب ہم کیا کرتے ہیں convex lens use کرتے ہیں کیونکہ convex lens کی power ہوتی ہے positive یعنی اب یہاں پہ reflecting power ہو چکی ہوتی ہے کم جب ہم ایک اور convex lens use کریں گے تو اس کی بھی positive power اس کی بھی دونوں مل کے کیا کر دیں گے اس کی reflecting power کو بڑھا دیں گے جس کی وجہ سے raise normally جو پیچھے band کرتی تھی اب یہ strong ہو گیا بلکل retina کے جو beyond جا کے میٹ کری تھی اب یہ بلکل ان کو retina پہ میٹ کروائے گا تو جس کی وجہ سے میٹ کہاں بنے گا beyond کی وجہ in the retina بنے گا تو اس طریقے سے sharp focusing ہوگی اس کا بھی اسی طرح کہ کتنا مارا lens weak ہو گیا ہے اس کے مطابق power کا convex lens use کر سکتے ہیں suitable combination use کرتے ہیں تاکہ ایک proper visual liquidity ہو اگر آپ کو query of میری comment سکشن میں بتا سکنے thank you very much